مارننگ پرائی میں بڑی خبر دلی ہائی کورٹ سے یاجکہ خارج ہونے کے بعد اب اروند کیجریوال سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے عام آدمی پارٹی کے ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اروند کیجریوال کی طرف سے آج ہی سپریم کورٹ میں یاجکہ دائر کی جائے گی عام آدمی پارٹی دلی ہائی کورٹ کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے اور اسی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے آج سپریم کورٹ میں اروند کیجریوال کی طرف سے یاجکہ دائر کی جائے گی صبح ہی منشننگ کر کے جل سنوائی کی مانگ کی جائے گی اروند کیجریوال کی طرف سے ہائی کورٹ سے جھککہ لگا ہے اروند کیجریوال کو اور اب اروند کیجریوال جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑ کڑ آیا ہے اور جو دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کئی نہ کئی سہمت نہیں ہے عام آدمی پارٹی اور اب وہ جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے اسے ایک طرح سے چیلنج کرنے کے لیے آج صبح ہی منشننگ کی ایک طرح سے اپیل بھی کی گئی ہے سپریم کورٹ میں یاجکہ دائر کرنے والی ہے عام آدمی پارٹی تو ایک جھٹکہ لگا ہے ہائی کورٹ سے اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا رخ کرا ہے اروند کیجریوال اور آئیے سیدھر اکرتے میرے سیوگی جعوید منصوری کا جو کہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر ہیں اب رے آف ہوب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی ہے اروند کیجریوال کو جعوید تو لہٰذا اب بات صبح ہی منشننگ کرنے کی اپیل کی گئی ہے بلکل جو عام آدمی پارٹی کے سوتروں سے خبر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آج صبح ہی منشننگ کی جائے گی اور کل ہی جب ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی تھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ آج اروند کیجریوال سپریم کورٹ کا رخص کر سکتے ہیں تو اب سب سے بڑے امید اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے ہی ہے کیونکہ کل ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کی گرفتاری کو وید ٹھہرایا تھا اور ان کو راحت نہیں ملی تھی گرفتاری اور ریمانڈ سے کل کئی باتیں کورٹ کی طرف سے اس پورے معاملے میں کہیں لیکن سب سے بڑی بات جو امید آم آدمی پارٹی ہائی کورٹ کی طرف سے لگا رہی تھی وہ یہ کہ اگر راحت ملتی ہے نہیں لیکن کل راحت ان کو نہیں مل پائے اور اب آم آدمی پارٹی سپریم کورٹ کا رخ کرے گی اور جنر سنوائے کی مانگ کرے گی بلکل میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس اس پیچ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے منگلوار کو دلی ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کی آجکہ کو خارج کر دیا تھا اور ان کی گرفتاری کو وید بتلا دیا تھا سنوائے کے دوران دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے لیے انفوسمنٹ داریکٹویٹ نے سبھی جو نیم ہیں ان کا پالن کیا ہے اس دران کورٹ نے گرفتاری کی ٹائم پر سوال اٹھانے کو بھی غلط ٹھیرا دیا اور کہا تھا کہ کورٹ راجنیتی کا اکھاڑا نہیں ہے اور جج خانون کے مطابق یعنی لاو کے مطابق ہی کام کرتے ہیں یہ کہہ دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ جج نے بہت محنت کے بعد سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد کیس فائل دیکھنے کے بعد ساری جاج کرنے کے بعد ججمنٹ دیا ہے اور نیائی کیا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایویڈنس ملا ہے اور ایویڈنس جو ہے منی لانڈرنگ اور منی ٹریل پورا ملا ہے یہ ساری ذکر جو ہے یہ سارا ذکر جو ہے ججمنٹ میں ہے ابھی میں نے ججمنٹ پڑھا نہیں ہے ججمنٹ میرے بھی ہاتھ میں آئے گا جاویڈ منصوری ہمارے ذات ہیں یعنی ایویڈی نے سبھی نیاموں کا پالن کیا ہے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یہ صاف کہہ دیا گیا تھا اب ہائی کورٹ کے دوارا اپنی ججمنٹ میں جاویڈ دیکھیں کل ہائی کورٹ نے جب اس معاملے میں ججمنٹ دیا تو کورٹ نے صاف کیا کہ ایویڈی نے دلیل دی ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف اس پورے معاملے میں میٹیریل ہے مطلب ثبوت ان کے خلاف ہیں انہوں نے نہ صرف آپ سنیوجک کے طور پر بلکہ ایک ویکتیگت طور پر بھی وہ اس معاملے میں فائدہ اٹھاتے رہے کئی بڑی باتیں اگر ہم آپ کو بندوار بتائیں تو سب سے بڑا جو جھٹکا تھا ان کو راحت نہیں ملی ان کی گرفتاری کو وید ٹھہرایا اس کے علاوہ کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ثبوت ہیں اور اس کے علاوہ جو آمانوی پارٹی کی طرف سے لگتار یہ دلیل دی جا رہی تھی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے تھے اس کو لے کر بھی کورٹ نے صاف کیا کہ کورٹ جو ہے وہ نیامو سے چل رہا ہے وہی اس کے علاوہ اگر الیکٹرال بانڈ کی بات کریں تو کورٹ نے بھی اس معاملے میں کہا کہ کورٹ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کس نے کس کو الیکٹرال بانڈ دیے کس کو ٹکٹ دیا گیا کیونکہ آمانوی پارٹی لگتار یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ جو بی جے پی کی صحیحو کی پارٹی ہے ان کے ایک اپروور کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ تمام چار پانچ باتیں ہیں جو کورٹ نے کل صاحب کی اور یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ میں اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا سب ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو جیسا کہ جعوید بتا رہے ہیں کہ دلی ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے ارون کجریوال کو رات صبح سپریم کورٹ کا رخ کرنے والی آم آدمی پارٹی سپیچ آپ کو بتا دیں دلی ہائی کورٹ سے ارون کجریوال کی آج کا خارج ہونے کے بعد بی جے پی نے ان سے نیتکتہ کے آدھار پر اس تیفے کی ریزگریشن کی مانگ کی ہے تو وہیں آم آدمی پارٹی نے اس پورے معاملے کو پارٹی کو ختم کرنے کی سازش کرا دیا ہے انہوں نے یہ کہا دلی ہائی کورٹ نے کہ ماننی مکہ مندری ارون کجریوال جی کی بہت اہم بھومے کا لکر سکیم میں یعنی شراب گھوٹالے میں رہی ہے دوسری بات ہائی کورٹ نے یہ بھی سپشت کر دیا ہے کہ جو گرفتاری ہوئی ہے ماننی مکہ مندری ارون کجریوال جی کی وہ بلکل illegal نہیں ہے وہ قانونی طور پر سو فیسیدی صحیح ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ماننی مکہ مندری ارون کجریوال جی کو نیتکتہ کے آدھار پر اسطیفہ دے دینا چاہیے پورا کا پورا معاملہ بھارت کی راجنیتی میں آجادی کے بعد سے لے کے سب سے بڑا راجنیتک سڑینتر ہے ایک گہری ساجس کے تہت یہ معاملہ بنایا گیا ہے اور اس معاملے کے پیچھے کسی گھوٹالے کی جانچ کا مقصد نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی خیاتی کو اور راستریے پارٹی کا درجہ دس ورسوں میں حاصل کرنے کی اپلپدھی کو ختم کرنے کی کوسیس ہے آپ کو بتا دیں تیہار میں بند ڈلی کے مکہ منتری اروند کھیجریوال سے ملنے کے لیے پنجاب کے سی ایم بھگواند مان اور عام آدمی پارٹی سانسر سنجے سنگھ نے ایک چٹھی جیل ایڈمنسٹریشن کو لکھی تھی اس پر جیل ایڈمنسٹریشن نے صاف کر دیا کہ سرکشہ کارنوں کی وجہ سے ملنے کا وقت ملنے کا سمیں نہیں دیا جا سکتا حالانکہ کل بھگواند مان اور سنجے سنگھ کا کجریوال سے ملنے کا سمیں تیہار جیل نیا سمیں جاری کرے گا تو کیا وہ مل پائیں گے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ سرکشہ کا حوالہ جو ہے وہ تیہار جیل کی طرف سے اب دیا گیا ہے نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں پڑی خبار آسم میں گریہ منتری امیت شان سے نیوز ایٹین انڈیا نے خاص باتچیت کی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی کی وجہ سے آسم میں شانتی اور ستھرتا آپ آئی ہے اور ساتھی ساتھ اب آسم وکاس کی رہا پر چل پڑا ہے جی ہاں اس سمیں ہمارے ساتھ اوبستت ہے بھارت کے گریہ منتری امیت شان جی اور اوٹ کے ساتھ ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ چونہ بھی سلسلے سے وہ تنسوگیا میں آئے ہیں اور اوٹ شو کی دوران وہ ابھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ سر آپ کو بہت بہت سواغت نیوز ایٹین میں پہلے آپ سے پھوچھنا چاہیں گے کیسا لگ رہا ہے جیسے سلواند سنوار کے لیے پرچار کرنے کے لیے آپ تنسوگیا میں آئے ہیں کیسا لگ رہے ہیں آسم میں آنگے دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آسام میں جس پرکار کا پریورتن نریندر موڈی جی نے کیا ہے اس کا بہت ہیوز سمرتن بڑی ماترہ میں سمرتن آج تنسوگیا دیبورگر جیسے انٹیئر جلوں میں بھی مل رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت آنند کی بات آسان اور ایک بات پسٹا چاہیں گے جیسے اترپور میں پچیس سی جے اور آسام میں چودہ سی جے کیا بولا چاہیں گے آسام میں بیجے پی بارہ سیٹے کم سے کم جیتے گی اور اترپور میں بھی ڈی اے کے سبھی ایلائیس چنان جیتنے جا رہے ہیں ایک دو جگہ چھوڑ کر ہم سب جگہ مضبوط ہے بہت اچھے نتیجہ آئیں گے انیس میں بھی نورتش نے موڈی جی کا سمرتن کیا تھا